خصوصی طور پر پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے جو کہ پچھلے پانچ سال میں بلکل زیرو پرسنٹ بڑھے اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں یہ تقریباً دس فیصد بڑھے ایکسپورٹس بڑھے اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں یہ تقریباً دس فیصد بڑھے ایکسپورٹس تو جس طرح سے یہ ڈالرز کی عام دنی آئے گی اس طرح سے پاکستان میں خوشحالی بڑھے گی دوسری جانب جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جو ہم ڈالرز کماتے ہیں اور جو ہم ڈالرز خرچ کرتے ہیں پورٹس میں اس کی جو بیسز ہے وہ کم ہو رہی ہے اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال کوئی 35% کم کیا گیا اور ابھی جو یہ پانچ مہینے گزرے ہیں اس میں اس کی کمی کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ ہے اب آپ آ جائیں کہ مالی جو خسارہ تھا اس کو کیسے کنٹرول کیا گیا ہے پچھلے پانچ مہینوں میں جو مالی خسارہ ایک طرح سے پہلے سالوں کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ کم کیا گیا بلکہ اگر انٹریسٹ پیمنٹس کو ہٹا دیں اس میں سے تو یہ پہلی بار سرپلس میں گیا اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے کہ مالی خسارہ بھی کم ہو رہا ہے تجارتی خسارہ بھی کم ہو رہا ہے ایکسچینج ریٹ میں بھی استحقام ہے جو پورٹفولیو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے ایف ڈی آئی یعنی فورن انویسٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ سے اور اپنی پبلک سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے پہل ورلڈ بینک جو دنیا کا سب سے بڑا مالی امداد دینے والا ادارہ ہے ان کے پریزیڈنٹ یہاں آئے اور انہوں نے پاکستان کی ایکنومک پرفومنس کو سرہا اور انہوں نے ساتھی ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے ہدایات دیتی دوسرا نمبر ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو کہ پاکستان کا اس وقت ایک سب سے بڑا جس کے ساتھ ہمارا معیشی طور پر تعلق ہے اس نے خصوصی طور پر پاکستان کی پرفومنس کو بہتر جان کر اپنی جو پروگرام تھی اس میں کوئی تین عرب کا اضافہ کیا تین عرب ڈالر کا اور خصوصی انہوں نے انسٹرومنٹس بنائے کہ پاکستان کو زیادہ کیسے مالی امداد دی جائے تیسرا نمبر آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف دنیا کا سب سے بڑا مالی ادارہ سمجھا جاتا ہے اور اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کی ممالک کے بارے میں ان کی معیشت کے بارے میں اپنی رائے رکھے تو آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پر آئی اور انہوں نے پاکستان کی جو اقتصادی کارکارگتگی ہے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو بھی ہمارے ساتھ بادے کیے تھے اور جو بھی ان کے ساتھ اگریمنٹس تھی وہ بہت بخطو بھی جو ہے پوری کی اور انہوں نے ساتھی ساتھ اپنی بورڈ کو ریکمینڈ کیا کہ پاکستان کو جو قرض کی جو دوسری قسط ہے وہ فوری طور پر دی جائے جو کہ پانچ سو ملین ڈالر کی ہوگی چوتھی چیز جو بہت اہم ہے جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس بھی ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے موڈیز اور یہ موڈیز کا جو ادارہ ہے اس کا کام بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ وہ بتائے کہ کون سے ملک اقتصادی طور پر کس جگہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کل ہی پاکستان کے بارے میں اپنی ریپورٹ جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے پاکستان کا جو جج کرنے کا طریقہ ہے اس میں اس کو نیگیٹیف سے اسٹیبل قرار دیا ہے یعنی پہلے پاکستان کی معیشت پچھلے چند سالوں میں نیگیٹیف تھی لیکن اب ہم اس کو اسٹیبل یعنی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحکم ہو چکی ہے اور اس طرح سے یہ جو موڈیز کی ریپورٹ آئی ہے اس سے ساری دنیا کو بتا پڑ گیا کہ پاکستان کے اندر جو اصلاحات کی گئی ہیں اور پاکستان میں جس انداز میں ایک معیشت کو آگے لے جائے جا رہا ہے اس کو دنیا کے جو مانے ہوئے ادارے ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اب ان چار بڑے اداروں کے علاوہ کون لوگ ہیں جو اہم ہیں جن کی رائے بہت مطلب رکھتی ہے وہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے جو کیپیٹل ہے جو دنیا کے جو مالی ذرائع ہیں ان کے اوپر ان کا اختیار ہے تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو تو اس میں پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو پورٹفولیو انویسٹمنٹ ہے اس میں ایک ارب ڈالر کے قریب لوگوں نے انویسٹ کیا یعنی وہ سمجھتے ہیں کیا پاکستان کا ایکسچینج ریٹ مستقم ہو گیا ہے اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں اچھی ریٹرن مل سکتی ہے تو ایک ارب ڈالر کی وہاں پورٹفولیو میں انویسٹمنٹ ہے پھر آپ دیکھیں کہ فورین ڈیریکٹ انویسٹمنٹ یعنی جو ڈیریکٹلی پاکستان کی ایکانومی میں انویسٹمنٹ ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کوئی تقریباً دو سو چھتیس فیصد اضافہ ہوا اور یہ ساڑھے چھس سو ملین ڈالر کے قریب اکتوبر کے مہینے میں یہ انویسٹمنٹ ہوئی تو اس سے بھی لگتا ہے کہ لوگ پاکستان میں کمفرٹ فیل کر رہے ہیں آتے ہوئے ہیں ہمارے اپنے ملک کے جو انویسٹرز ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ چالیس ہزار کے سطح کر چکی ہے اور بلومبرگ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈالر کے ٹرمز میں جو سب سے زیادہ بہترین پرفرمنس ساری دنیا میں پچھلے تین مہینوں میں کسی سٹاک مارکٹ نے دی ہے تو وہ پاکستان کی ہے تو بلومبرگ جو کہ دنیا کا ایک بہت مانا ہوا مالی ادارہ ہے اس نے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو روپیوں میں نہیں ڈالر ٹرمز میں پچھلے تین مہینے میں دنیا کی سب سے بہترین پرفرمنس دینے والی سٹاک مارکٹ کرا دیا ہے اور اس سے بھی لگتا ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ تین مہینے میں ہماری جو بیلیویشن ہے ہماری کمپنیز کی اور اتنی ایکسپیکٹیشن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی ستہ اس کی ویلیو میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اب ساتھی ساتھ جو ٹیکس ریونیوز ہیں ہمارے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں سولہ فیصد اضافہ ہوا ان میں ان پانچ مہینوں میں اور جس طرح میں نے ارز کیا کہ جو اخراجات ہیں حکومتی اس پہ بہت زبردست کنٹرول رکھا جا رہا ہے اور کوئی سپلیمنٹی گرانٹ نہیں دی جا رہی ہے نہ کسی کو بیجا خرچ کرنے کی اجازت دی جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہی جس طرح میں نے ارز کیا کہ پرائیمری بیلنس جو ہے وہ پاکستان کا سرپلس میں گیا ہے تو یہ ایک بہت ہی اور اچھی ڈیویلپمنٹ ہے اسی طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مستحقم رہے بلکہ پچھلے چند مہینوں میں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور ریوینیوز کے ساتھ ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے نان ٹیکس ریوینیو اور اس میں دھی آپ نے دیکھا کہ نان ٹیکس ریوینیو جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ان پانچ مہینوں میں سو فیصد سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نان ٹیکس ریوینیو کا ٹارگٹ ہے ایک ہزار دو سو ارب روپے کا اس سال کا ہم اس کو انشاءاللہ آسانی سے بہتر کر سکیں اور یہ ٹارگٹ سے ہم دو سے تین سو ارب اضافی جو ہے اچھی کریں گے یہ کچھ چیزیں تھی جن کے بارے میں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ کہ اس وقت حکومت آگے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جابز کی کریشن ہو یعنی لوگوں کو روزگار ملے اور ساتھ ہی ساتھ جو معیشت کے اندر مواقع جو ہیں لوگوں کو روزگار کے وہ بڑھیں اور ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھیں اور جو گروت ریٹ ہے یعنی جو اقتصادی ترقی کی رفتار ہے اس میں اضافہ ہو تو اس کے لیے دو تین بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیے ہیں لیکن آپ اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے پاکستان کی پبلک کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہمارے بزنسمن جو ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو اس کے لیے ہم بجلی اور گیس دونوں کی قیمت ان کو سبسیڈائز کر کے دے رہے ہیں یعنی جو قیمت ہے اس سے کم قیمت پہ دے رہے ہیں اور حکومت جو ہے اس کا ڈیفرنس بیئر کر رہی ہے تیسری چیز کہ ہم جو ایکسپورٹ کرنے والے سیکٹرز ہیں ان کو چونکہ انٹریسٹ اس وقت سوا تیرہ پرسنٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سے کم قیمت پہ ان کو جو پیسے ہیں وہ ملیں تاکہ وہ اپنا دھندہ جو ہے اس میں اضافہ جائیدی سے کر سکے تو حکومت نے تین سو عرب روپے جو ہیں اضافی پہلے بھی وہ کنسیشن پہ لونز انہیں مل رہے تھے لیکن ابھی فیصلہ کیا ہے پچھلے ہفتے کہ تین سو عرب روپے اضافی انہیں دیے جائیں سستے داموں کے اوپر تاکہ وہ اس انٹریسٹ ریٹ کے زیادہ ہونے سے متاثر نہیں اور ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ دوسرا کیا فیصلہ ہے کہ جو ملک میں کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹی اسے بڑھایا جائے اور خاص طور سے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں اضافہ کیا جائے اور ان کو بھی سبسیڈی دی جائیں تو تین سو عرب روپے کے اضافی گھر بنانے کے لیے حکومت تیس عرب روپے الگ کیے ہیں جو کہ سبسیڈی کے طور جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ وہ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور اگر انہوں نے کوئی بھی ٹیکس دیا ہے تو اسے ری فنڈ کیا جاتا ہے یعنی وہ ان کو واپس کر دیا جاتا ہے تو ایف بی آر نے اپنے پاس ایک ایسا نظام لگایا ہے جس میں ایف بی آر کے لوگ ان وال نہیں ہیں اور یہ کمپیوٹر کے ذریعے ری فنڈ کرنے کا ایک سسٹم ہے جو کہ بہتر گھنٹے کے اندر ان کو سو فیصد تک ری فنڈ کر سکتا ہے اس میں کچھ دکتیں بھی آئی ہیں لوگوں کو شروع کرنے میں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس محملے کو سو فیصد اچھے انداز میں مکمل کیا جائے اور اس پریس کانفرنس کے بعد ایک میٹنگ ہوگی جس میں اس کے اوپر اور اچھے فیصلے کیے جائیں گے حماد عزر صاحب میرے ساتھ ہیں اکنومک افیرز کے منسٹر شاہ برزیدی صاحب عمر حمید صاحب تو اگر صاحب کچھ کہنا چاہیں ایک مند ایک مند چاہتی جب آپ ساری اچھے اچھے کبھر سنا رہے ہیں اور آپ کے وزیر اس ملک اقلاف بیانات دے رہے ہیں اور اس کے بعد پر اقلاف رفع کے حملے ہوتے ہیں پھر دنیا میں کیا میسج جاتا ہے کیا وہ سارے چیز سوال 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 جب یہ آپ سوال کے قبل سوال 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 جب وزیر کبھیلہ کے اقلاف دیان 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 یہ پاکستان دشمن ہے اور اس کے نتیجے میں اقلاف کے دستر کے پر حمد ہوں ہم تو گراو کیا جائیں اور جو دنیا کے جو سی پیجی اور پاکستان آتے کو پاکستان انتر نام دیتے تو یہ کتنا اقاف کے دیتے جو آپ کی اگر سوال جی سوال 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 سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو قوم نے آپ کا شکریہ دا کیا ہے اس پچیس پیسے کے اوپر جو آپ نے بتایا یہ شکر کی ہے دوسری باز یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کون سے ایسے انڈیگیٹر ہیں جس کے تہل آپ کو پزہ رکھتا ہے کہ ملیشہ بہت بینجری کی طرح چنہ کی ہے کیونکہ بدہ ہے تو یہ ہے نوکری اور بیروسگاہی کا جس سے آپ نے جگر کیا جابس کیریشن کا یہ آپ کے ڈیٹھ سال کونے دو سال ہو گئے اس میں تو کوئی ایک بچہ بھی دینا وہ اپنے کسی جاپ پر نہیں لکھ سکتا دوسری بات ہے کہ ننگائی کا جو آپ نے بتایا ہے اس کا بھی آپ نے ایک دفعہ اپنی پرسانوز نے کہا تھا کہ یہ ہم اس کے پر چیک انڈ بیننس رکھیں گے تو وہ چیک انڈ بیننس رکھیں گے تو وہ چیک انڈ بیننس رکھیں گے وہ کی چھتر ہوا دو چیزیں صرف آپ کو میں نے پوچھنا ہے جو زیادی صاحب کے نوٹس میں بھی آلیٹی ہے تین دفعہ ٹرانسفر جوئی ہیں ان کمپیکس کروپ کے کسی بھی کرپٹ اور بوسٹ ٹرام رسکرے ہوارے بندی بھی ٹرانسفرنی گے اسی سے دیکھے ایشو ٹوشن کرتے ہیں ایک اس ٹیشن پر بارہ بارہ تیرہ سار سے بیٹے ہیں دوسری چیز جب تک آپ کا یہ ممبر کسٹم اپریشن اور یہ ممبر آئی آر حکوم بیٹھیں ہیں اس وقت تک میرا خانے کوئی نہیں یہ ریبیٹ کر دیتے ہیں نہیں ریبیٹ کر پھر جی لوگوں کی ریبیٹ کر براکتا ہے ایک سپورٹ بہتر بنانی ہے وہ ریبیٹ کر ریبیٹ نہیں دیتا ان کے اپنے پیسے ان کو لوگوں نے تکا کر کر رکھا ہے کائن میں اس کے لیے آپ بتا ہے کیا تھا جی سر ماشاء اللہ بہت ہی خوشکن آپ نے تصویر پیش کر دی ہے دیکھ میں یہ سمجھنے سے مجھے یہ مہم کو بھی سمجھا دیں اور ہمیں بھی سمجھا دیں کہ جب یہ سارے معاشی انڈیگیٹرز بہت اچھے ہیں میں آجو یہ اپی آر ریویو کی شکل میں یہ کیوں ظاہر نہیں ہو سکے سبی طرح 3% یہ ظاہر ہونا چاہیے تھے دیکھ رہی ہے کہ آپ 60% ایٹیٹ کی گروہ کریں تو جو یہ ایک میسیب شارٹ فال آ رہا ہے تو یہ کہاں سے آپ کو رکھ رہے ہیں ملتا بہت خواب دینیو سے سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ شارٹرم میں بانڈ مارکیٹ کھلے ہیں یہ ڈالرز لا رہے ہیں ایسا ہے آپ اس کو یہ سبیتے بہت سے پریڈکس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایجپشن موڈل ہے جب آپ کے ٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں تو آپ کی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر نظر آ رہی ہیں لیکن جب وہ وٹڑا ہوتا تو پھر ایک ایسا کیسیس پیدا ہوگا تو ہمیں دوبارہ سے دو سے تین سال میں بعد دوبارہ ایم ایفکی پروڑنٹ میں جانا پڑے گا اور اس کا بہت زیادہ بھی ٹرسٹ رہے ہیں اسی وجہ سے آپ ہی دیکھیں کہ آپ کو فسکل سٹیبولیس کیونکہ آپ کی پاس کو سپیس نہیں ہے وہ اس کو بہت کرنا پڑا رہا ہے آنکہ میں سبیت کروں کہ آپ کو جو ہے پھر اس کہوں پھر میں نے پھر بھی سوال کیا تھا اس کو کم کرنے کی زندگی شکیل صاحب خماز ہے شیخ صاحب دو کسیسے قویشن ہیں ایک تو یہ ہے کہ آفران کے ایکسپورٹرز کو ہم کبھی ریلیف دے رہے ہیں لیکن ٹنس ٹائل ایکسپورٹرز ایکسپورٹرز نے شکایت کی ہے پاور ٹائل اپ کے حوالے سے تم سے زیادہ چارج کیا رہے ہیں اور دوسرے میں آپ اتنا زیادہ مغیق دے رہے ہیں ایکسپورٹ اضافہ ہوا تو آپ اپنے ٹنیور میں ایکسپورٹ میں اس سال جو ہم کم اضافہ دیکھ رہے ہیں تو نمبر پڑا سکتے ہیں سیکنڈ ہی جو آپ نے کہا کہ انٹرائشنل جو انسٹوشنز ہیں وہ سارا ہی کہہ بھی رہے ہیں لوگوں کو کب ریلیف ملے گا جو دول ڈیجٹ میں انفیلیشن ہے وہ کم نیچے آئے گا عام آدمی وہ ابھی طرح اس کے نہیں پہنچے جو میکروپنامک سیڑیٹی آئی ہے گھنٹ کے اندر کب تک ملے گا ہوں شباب کرنا تھا جواب دیتی سلیں جواب دے لے کچھ سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جو کہ پاکستان کے بارے میں نیگٹیو تاثر دے تو وہ خدرتی بات ہے اسے اپیشیٹ تو نہیں کیا جا سکتا جہاں تک یہ سوال اٹھائے گیا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ گرائے گئیں لیکن وہ کم گرائے گئیں تو دیکھیں حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جس چیز کی بھی قیمت جتنی بھی ان کے ہاتھ میں ہے اس کو گرائی جائے آپ سے میں درخواست یہ کر رہا ہوں کہ پچھلے پانچ مہینے میں پیٹرول کی قیمتوں میں کیا کوئی اضافہ کیا گیا میرے خیال میں دیکھیں پہلے جو دیکھیں جو حقائق ہیں ان کے اوپر اگری کر لیتے ہیں پھر ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے پانچ مہینے میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں گرائی گئی ہیں اور اس کا ایک اصول ہے جو ہم دیکھیں پچھلے پانچ مہینوں کا آپ گن لیں اور ایک مہینے میں ایک روپے کا اضافہ کیا گیا ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں لیکن چار مہینے میں گرائیا گیا ٹھیک تو جو کمبائنڈ اثر ہے پچھلے پانچ مہینے میں وہ گرائے جانے کا ہے اور آپ نے کہا کہ اس مہینے جو ہے صرف پچیس پیسے پیٹرول کی گرائی گئی لیکن قیمت جو دنیا میں گری وہ اتنی ہی گری جتنی گرائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو دوسری چیزیں تھی جیسے ڈیزل وغیرہ کی ان کی زیادہ گرائی گئیں دو روپے سے زیادہ گرائی گئیں تو اصل میں جو فیر طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ سر پیٹرول کی قیمت پچیس پیسے گرائی گئی لیکن ڈیزل کی دو روپے گرائی گئی تو اسی لیے کیونکہ دنیا میں ڈیزل کی قیمت دو روپے گری تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے تو بنیادی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کی بھی قیمت دنیا میں گرے وہ آپ تک اس کا فائدہ پہنچیں اور مجبوراً اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پھر مجبوراً اس کو ایکسپٹ کرنا پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہماری پبلک ہے جیسے بجلی کی قیمت میں اگر دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی مجبوراً کرنا پڑھ رہا ہے تو پچتر فیصد جو کسٹمر ہیں ہمارے الیکسٹی کے ان کے اوپر ہم نے سبسیڈی رکھی ہوئی ہے کہ ان کو جو بنیادی انکریز ہے اس سے جو ہے اس کو پروٹیکشن ملے کہ وہ اس سے متاثر نہیں ہوں تو یہ بھی ایک قدم ہے جو کہ ایکچولی آپریشنل ہے اس وقت دوسری چیز آپ نے کہا کہ جابز کے اندر اضافہ کیوں نہیں ہو رہا ہے میں یہ حماد ازر صاحب سے ریکویشٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو پاس آتا ہوں دوسرا یہ ہوا کہ اگر یہی وجہ ہے کہ جی معیشت کے اندر چیزیں ترقی کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں تو ایف بی آر کے جو نمبر ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہونے چاہیے اس کے اوپر بھی حماد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی جو ایف بی آر کے نمبر ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نمبر آپ کو بتا رہے ہیں وہ ایمپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہیں تو جو ایکچول ڈومیسٹک یعنی ہمارے اپنی جو ایکانومی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی یہ آپ کو بتائیں گے ایف بی آر میں انتظامی تبدیلیوں کے بارے میں شبر صاحب آپ کو بتائیں گے بانڈ مارکٹ کے بارے میں بھی میں حماد صاحب سے ریکویشٹ کروں گا کہ وہ بتائیں دراصل دیکھیں اس میں جو بھی سیف کارڈز ہو سکتے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور یہ ہر ایک کے لیے اویلبل اس طرح سے ہے کہ وہ انسٹیٹوشنل وہ ہیں لیکن جہاں تک یہ کہ جی لوگوں کو ریلیف ان تمام چیزوں کا کب ملے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ریلیف مل رہا ہے اور جو سوشل سیفٹی نیٹ کا ہمارا پروگرام ہے وہ سور بلین سے بڑھا کر ایک سو اکیانوے بلین کیا گیا ہے تو اگر جو ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو اس کو دگنا کیا جائے تو یہ مل رہا ہے لوگوں کو اور اس کے جو بھی طریقے کار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں کو صحت کارڈ دے رہے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کو ہسپیٹلائزیشن میں سرکار جو ہے ان کی مدد کرے لوگوں کو کیش ٹرانسفر دیا جا رہا ہے خصوصاں خواتین کو سٹورنٹس کو پیسے دیے جا رہے ہیں ہر مہینے اس میں بھی لڑکیوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے لڑکوں سے اسی طرح سے ابھی یوٹلیٹی سٹورٹس کے لیے آج کابینا نے چھ ارب روپے اضافی رکھے ہیں کہ چاول آٹا دال گھی اور شکر ان پانچوں چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ مارکٹ سے کم قیمت پہ ان کو دی جائیں ٹھیک ہے اور یہ تو باقی چیزوں کے جو ہیں جوابات انکلوڈنگ ایکسپورٹس کا کیا ٹارگٹ ہے وہ بھی حماد عزر صاحب دیں گے جی بہت شکریہ سب سے پہلے جوابز کی بات ہوئی میں یہاں پہ صرف ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایکانومی کس سٹیج پہ کھڑی ہے آپ کی ایکانومی کو جس کرائیسس میں چھوڑ کے ڈالا گیا اس کے تین سٹیجز ہیں پہلے یہ کہ آپ نے اس ایکانومی کو آئی سی یو سے نکالنا اس کو کرائیسس سے نکالنا یعنی کہ ڈیفالٹ کے دہانے سے بچانا ایک چیلنج تھا جب ہماری حکومت آئی الحمدللہ دوست مبالک نے ہماری اس میں مدد کی آپ نے دیکھا پچھلے سال فانٹز آئے ہم نے اس کرائیسس سے نکلے دوسرا سٹیجز تھا آپ کا سٹیبلائزیشن کا جس کے اندر اب ہمیں بڑے اچھے مائلسٹونز اچیو ہو رہے ہیں اگر آپ کا پرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ بیس ارب ڈالر پر فراغ تو آج اکتوبر کے ماہ میں چار سال کے بعد آپ اس میں سرکلس نوٹ کا رہے ہیں اگر آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ تیرہ سال کی فسکل ڈیفیسٹ تیرہ سال کی سب سے کم ستا پہ پہلے کورٹر میں نوٹ ہوا ہے تو یہ سٹیبلائزیشن کی نشانی ہے اگر آپ کی ایکسپورٹ آپ بڑھ رہی ہیں جیسا کہ نظر آیا کہ سبتمبر میں اکتوبر میں نومبر میں ایک ایکسلریٹنگ ٹرنڈ تھا آپ کی ایکسپورٹ کا تو یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے اسی طرح آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جو کہ پانچ سو ملین ڈالر کی ایوریج آسٹن ستاز سے گر رہے تھے مہانہ اگر آپ ان میں کوئی ڈیڈ ارب ڈالر کے قریب سوار ارب ڈالر کے قریب اضافہ ہوا ہے تو یہ سٹیبلائزیشن کی نشانی ہے اگلہ ہمارا سٹیج یہ ہے کہ آپ چند ماہ میں اس سٹیبلائزیشن کے گینز کو سولیڈیفائی کر کے ہم اب ریکاوری کے اور گروت کے موڈ میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک گروت نہیں ہوئی کہیں کونٹریکشن نہیں ہوئی ابھی بھی آپ نے تین فیصد سے اوپر گروت کیا پچھلے سال میں اور اس سال بھی انشاءاللہ تعلق کریں گے لیکن جیسے جیسے آپ کی سٹیبلائزیشن اگلے فیز میں جائے گی تو آپ کا گروت اور ریکاوری کا فیز جو ہے وہ مزید طاقت پکڑے گا مزید تول پکڑے گا کیونکہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک انسٹنس میں آپ کا جو معیشت ہے وہ پچھلے سال ڈیفولٹ کے قریب کھڑی ہے اور ساتھ یہ اب آپ بارہ مہینے بعد کہیں گے جی گروت کیوں نہیں ہو رہی پہلے آپ نے اس کو اس دہانے سے نکالا گیا اور وہاں سے الحمدللہ بڑی سکسسفلی نکالا گیا آج موڈیز جیسی ادارہ جو جون دوہزار اٹھارہ میں آپ کو منفی پہ لے گیا تھا مستحکم سے آج آپ کو واپس مستحکم پہ لے گیا یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تو ہستا بستا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ان سے پوچھا جائے آج کہ اس وقت موڈیز نے پھر آپ کی معیشت کو دیکھ کے منفی اپنی ریٹنگ کیوں کی تھی اور صرف موڈیز نے نہیں کی تھی دو اور بین الاقومی ادارے تھے انہوں نے یہ کہا تھا مارچ میں جا کے پڑھیں کہ آئی ایم ایف کیا لکھ رہا تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ کی معیشت کے بارے میں اور آج دیکھیں وہ کیا لکھ رہا ہے آج دیکھیں ایڈی بی کیا لکھ رہا ہے اور اس وقت دیکھیں کیا لکھ رہا تھا اپنی ریپورٹ میں آج دیکھیں ورلڈ بینگ کیا لکھ رہا ہے اور اس وقت کیا لکھ رہا تھا تو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یا ہمارے مخالفین نہیں کہہ رہے ہیں یہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں اور وہ اگر آپ کو ایک اچھی ریٹنگ دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کو ہمیں خوشی سے تسلیم کرنا چاہئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ چیلنجز ختم ہو گئے حکومتی واشی ٹیم کی پریس کانفرنس جاری ہے حماد ازر اس میں موجود ہے چیرمن ایف بی آر شبر زیدی موجود ہے مشیر خزانہ فیش شیخ موجود ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف وولڈ بینک اور موڈیز نے پاکستانی معیشت کی کارکردگی کو سراحہ ہے اور ریٹنگ میں پاکستان کی اضافہ کیا ہے ناظرین نیوز ایٹ فائر